اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک فیض باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک لائیس ٹاک فارمنگ ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر بکرائید کے بکروں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے لیے ہیں یا لینے جا رہے ہیں تو ان کو گھر میں کونسا خوشک چارہ کھلائیں کونسی توڑی کھلائیں ان کے لیے زیادہ مفادمی ہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا تو آپ کو اس کے لیے میں کافی معلومات ملے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے اپیل جو ہمارے چینل پر نئے ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دمائیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ شکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بکرہ لیا ہے گھر میں لے کر آ گئے ہیں یا کے لینے جا رہے ہیں ابھی جا کر لینا ہے تو ان کے لیے اگر آپ نے لے کر آ چکے ہیں اور ان کو سبس چارہ کھلا رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے ساتھ میں توڑی ضرور کھلائیں کیونکہ اگر خالی سبس چارہ کھلائیں گے تو اس سے آپ کے بکرے کو موشن لگ سکتے ہیں تو آپ نے خوش چارہ کھلانا ہے تو وہ کونسا کھلانا چاہیے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس مونگی کی توڑی آویلیبل ہے تو وہ آپ لے لیں اگر مونگی کی توڑی نہیں مل رہی تو پھر میں اپنے نمبر میں سے دوسرا نمبر دیتا ہوں چننے کی توڑی کو پھر آپ چننے کی توڑی لے لیں چھولوں کی توڑی اگر وہ بھی آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ اس کے بعد لے سکتے ہیں مونگ پھلی کی توڑی اگر مونگ پھلی کی توڑی بھی آپ کو نہیں مل رہی پھر گوارے کی توڑی اگر گوارے کی توڑی بھی آپ کو نہیں مل رہی تو آخری نمبر پہ میں رکھتا ہوں گندم کی توڑی وہ تو آپ کو ملے گی بھی کیونکہ وہ جو ہے ہر جگہ پہ آویلے بال ہوتا ہے گائے بھینسوں کے لئے بھی وہ توڑی ضروری ہوتی ہے وہ توڑیاں آپ کو ہر جگہ سے ہی تقریباً ملے گی وہ آپ کو اگر ملتی ہے تو میں آپ کو ایک بتاتا چلوں دوستو کہ اگر آپ مونگی کی توڑی کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کے بکریوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں کافی طاقت والی چیزیں بھی ہوتی ہیں دوسرا اس کا اثر یا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ کافی میٹھا ہوتا ہے بکریوں بڑے شوق سے کھاتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں جن بھائیوں کو یہ نہیں مل رہی چنوں کی توڑی کھلا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے گندم گندم تھوڑی بہت ضرور ساتھ میں کھلائیں ثابت گندم بھی آپ اگر توڑی کے اوپا ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کی بکریے جو ہیں بکریے توڑی بہت شوق سے کھائیں گے ساتھ میں گندم بھی کھا لیں گے اور اس سے آپ کا بکرا کمزور نہیں ہوگا طاقتوار ہوگا جیسے میں نے لاسٹ نمبر دیا ہے گندم کی توڑی کا گندم کی توڑی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا چلو کہ اگر آپ کھلا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ میں تھوڑا بہت سبز چارہ بھی پٹھے بھی ٹوکا کیا ہوا لے لیں وہ بھی مکس کر کے کھلائیں اور اس کے اوپر آپ گندم جو ہے گندم ثابت وہ چھڑکا اکار دیں اگر آپ کے پاس ایک بڑا بکرا ہے 35-40 کے جی کا تو آپ اس کو ایک کلو شام کے ٹائم آپ کو اس کو کھلا سکتے ہیں اوپر چھڑکا اکار کے اب دیکھیں دس بارہ دن رہتے ہیں کتنے اگر ایک کلو آپ کھلائیں گے تو دس بارہ کلو ہی کھائے گا دس بارہ کلو ساتھ آٹھ سو روپے کے بنیں گے جتنی بھی آپ کو مہنگی ملے گی ہزار سے کم میں ہی کام آپ کا چلے گا جہاں پہ آپ اتنے پیسے خرچ کر چکے ہیں تو ساتھ میں یہ خرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کا بکرہ جو ہے وہ کمزور بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ موٹا تازہ بھی ہوگا پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہے سرسوں کا تیل بھی لے لیں وہ بھی آپ جو سمجھیں کہ اگر آپ کا بڑا بکرہ ہے تو آپ سو ایمل ڈیلی بیسز پہ آپ دیں آپ کا ایک کلو لگے گا اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دہی والی لسی لیں یا کہ دہی لے لیں یا دودھ میں بھی مکس کر کے آپ اس کو پلا سکتے ہیں پلا لیں تو اس سے آپ کا بکرہ آپ گندم کھلا رہے ہیں تو گرمی نہیں کرے گا انشاءاللہ اس سے طاقت چمک بھی آئے گی آپ کے بکرے میں کسی کو آپ دکھاتے ہیں چال کے تو آپ کا بکرہ چمک بھی پکڑے گا اور دوسرا یہ کہ گرمی بھی نہیں کرے گا تو دوستو اگر اس مشورے پہ آپ عمل کرتے ہیں تو ضروری فیدہ آپ کو ہوگا اور ساتھ میں میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ مشورہ دوسروں تک بھی ضرور پوچھائیے تو دوستو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آن کو دبائیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں کوئی بیماری تکلیف پریشانی ہے تو اللہ پاک آپ کی دور فرمائے اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ